خداون کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا پندر ہواں باپ ان باتوں کے بعد خداون کا کلام رویا میں ابراہم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابراہم تو مت ڈر میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا عجر ہوں ابراہم نے کہا اے خداون خدا تو مجھے کیا دے گا کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی ایلیزر ہے پھر ابراہم نے کہا کہ دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خانہ ذات میرا وارث ہوگا تب خداون کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہ ہی تیرا وارث ہوگا اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی اور وہ خداون پر ایمان لائیا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداون ہوں جو تجھے قصدیوں کے پور سے نکال لائیا کہ تجھ کو یہ ملک میراست میں دوں اور اس نے کہا اے خداون خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا اس نے اس سے کہا میرے لئے تین برس کی ایک بچیا اور تین برس کی ایک بکری اور تین برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچا لے اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے دو ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے پر ابرام ان کو ہنکاتا رہا سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریخی اس پر چھا گئی اور اس نے ابرام سے کہا یقین جان کے تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ چار سو برس تک ان کو دکھ دیں گے لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے چاہ ملے گا اور نہائیت پیری میں تفن ہوگا اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرہ چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھوان اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری اسی روز خداون نے ابراہم سے اہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریائے یعنی دریائے فرات تک کینیوں اور کزینیوں اور قدمونیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور رفائم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا خداون کے پاک کلام کو پڑے اور ستھ جانے پر خداون کی خاص برکت ہو آمین